ان خبروں کے سپانسر ہیں گھرکل مسالے روز مرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ گھرکل مسالے آدھا برزے ایم سی این اردو خبروں میں آپ کا استقبال ہے ناظرین میں ہوں زکی صدیقی خبروں کے سلسلوں کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر ہیڈ لائنز کے سپانسر ہیں گھرکل مسالے روز مرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ گھرکل مسالے جب دھرتی پر گناہ بڑھ جاتے ہیں تو مختلف شکلوں میں رب کائنات نازل کرتا ہے آزاب شب برات کے موقع پر اپنے گناہوں سے توبہ کر کے روٹھے رب کو منانے کی کریں کوشش علماء کرام کا بندگان توحید کے لیے پیغان کرونا سے متاثرہ مریضوں کی بڑھتی تعداد کے پیش نظر چار مقامات پر بنایا جا رہے ہیں جمبو کوویٹ کیر سینٹرز میوسپل ایڈمیسٹریٹر کا اعلان آئندہ کچھ دنوں میں پینتالیس سال سے زیاد عمروالے تین لاکھ شہریان کو کورونا ویکسن لگانے کی کی جا رہی ہیں تیاریاں ویکنڈ پر نافذ کردہ دو روزہ مکمل لاکڈاؤن سے قبل پیٹرول حاصل کرنے شہریان کا پیٹرول پمپس پر حجوم پمپ مالکان پریشان بھیڑھونے پر انتظامیاں کر رہا ہے پیٹرول پمپس سیل مگر حجوم پر قابو پانے کے لیے نہیں کیا جاتا کوئی انتظام اور جھوٹی شادی کا ناٹک رجا کر دولوں کو چونہ لگانے والے گروہ کا دہی پولیس نے کیا پردہ فاش، اصل سرغنہ اور نقلی دنہلوں سمیت چار افراد گرفتار کیس درج تحقیقات جاری اب خبریں تفصیل سے مہا شعبان کی پندروی شب کو اسلام میں کیا اہمیت حاصل ہے یہ جاننے کے لیے ہم نے بات کی جامعہ اسلامیہ کاشف الولوم کے سابق نازیم عالی مولانا معز الدین فاروقی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ شب برات کے تعلق سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ شعبان کی نصف تاریخ جو ہوتی ہے پندرہ تاریخ اس کو لیلت البراہ بھی کہتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضلت بیان فرمائی ہے اور فرمایا کہ اللہ تعالی بنو بکر قبیلے کی بکریوں کے بالوں کے مطابق اللہ تعالی اس رات میں بہت سے بناہگاروں کو معاف کرتے ہیں اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی اس رات میں آنے والے سال کے مرنے والوں کی فرشت بھی فرشت کے حوالے کر دیتے ہیں اور آئندہ سال کتنے بچے پیدا ہونے والے ہیں اس کے لسپ بھی فرشتوں کے حوالے کی جاتی ہیں بہرحال اس رات کی بڑی اہمیت ہے دس سے بارہ صحابہ سے روایت منفول ہے اور یہ رات بڑی فضلت کی رات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شابان کے مہینے کو کہا کہ یہ مہینہ میرا مہینہ ہے اور رمضان کے مہینے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے اور شابان میرا مہینہ ہے اور رمضان کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسرس سے روزے شابان میں رکھتے تھے اور حدیث میں آتا ہے کہ کوئی چیز سے روزے کو بدلتی نہیں ہے سوائے دعا کے اور صدقے کے تو کسرس سے دعا اور کسرس سے صدقہ خیرات انشاءاللہ اگر آپ یہ دعا کریں آج کی رات میں کہ اللہ اگر میری بری تقدیر ہے تو اس کے اچھی تقدیر سے تبدیل فرما دے تو یہ دعا ہماری تقدیر تبدیل کر سکتی ہے اور اسی طریقے سے آج ہم یہ بات کہیں گے آپ سے کہ جو حالات دنیا کے چل رہے ہیں کیسی وبا چل رہی ہے اس کرونا سے کتنے لوگ جوج رہے ہیں اور یقین مانی آپ کہ جب دھرتی پر گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں اللہ کی نافرمانی زیادہ ہو جاتی ہے تو اللہ ہمیں قرآن میں فرمایا ثُمَّ أَخَزْنَاهُمْ بِالْبَعْصَاءِ وَضَّرَّا پھر ہم نے لوگوں کو عذابات میں پکڑا مسئبتوں میں پکڑا پریشانیوں میں ڈالا اس لیے ڈالا کہ لَعَلَّهُمْ يَتَذَرَّعُونَ کہ وہ لوگ گڑھ گڑھائے ہمارے سامنے دو آنسو بہائے ہم سے معافی مانگے اپنے آمال کو تبدیل کرے تو اللہ پھر حالات بھی تبدیل کریں گے آمال تبدیل نہیں ہوں گے تو حالات بھی تبدیل نہیں ہوں گے ہم مسلمانوں کو آپ کے چینل کے ذریعے سے میسیج دیں گے کہ اس وقت ہمارے بچوں میں نشاہ ہو گیا ہماری لڑکیاں بھی حیاء ہو رہی ہیں یہ ساری باتیں اتنی حالات میں بھی ہم بدلیں گے نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہم کو کوئی بچا نہیں سکے گا ہم کو آج کی رات میں توبہ کرنا ہے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے اور ہم کو ایک دوسرے کو نیکی کا حکم کرنا ہے برائی سے روکنا ہے یہ ہمارا امتیاز ہے ہماری پہچان ہے اور ہم کو خیر امت اس لیے کہا گیا کہ ہم اس دنیا میں خیر کو پھیلانے والے بنیں انسانوں کو نفع دینے والے بنیں اور ہم اچھے کام کرنے والے بنیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کی بابا اور پریشانیوں سے ہماری حفاظت فرمائے سنگین حالات اور اسپطالوں میں بیٹس کی کمی کے پیش نظر مینسپل کارپوریشن کے رہے جلد ہی چار مقامات پر تمام سہولیات سے آراستہ جمبو کوویڈ سنٹرز قائم کرنے کا اعلان کمیشنر بلدی عوظمہ آستی کمار پانڈے نے کیا ہے مینسپل کارپوریشن کی حدود میں مسلسل بڑھتے ہی جا رہے کورونا کے اثرات اور مریضوں کی بہتات کے سبب اسپطالوں میں بیٹس کم پڑھنے لگے ہیں اس سلسلے میں ضروری اقدامات کے تحت گزیس تروز کمیشنر آستی کمار پانڈے نے وضاحت کی ہے کہ جلد ہی کارپوریشن کے تحت شہر کے مختلف چار مقامات پر تمام تر لازمی سہولیات سے آراستہ جمبو کوویڈ کیئر سنٹرز شروع کیے جائیں گے جس کے لیے علاقائی سپورٹس سٹیڈیم کے تین ہسٹل درگاہ روڈ کے شری ہری پاویلین کلاگرام کے سامنے کے مراتوارا ڈیئل ٹرس اور آئیڈیا کال سنٹر کا جائزہ لیا گیا ہے ان چاروں مقامات پر یہ جمبو کوویڈ کیئر مراکز قائم ہوگے جہاں ضرورت مند مریضوں کو بھرتی کیا جائے گا اور تمام لازمی علاج و سہولیات فراہم کی جائیں گی دوسری جانب ہنگامی صورتحال کے پیشنظر شہر میں موجود کئی منگل کاریالے بھی تحویل میں لیے جانے کی اطلاع کمیشنر محصوف نے دی ہے اس موقع پر کمیشنر کے ہمراہ سٹی انجینئر اس ڈی بانجڑے اور گھن کچرا منیجمنٹ کے ہیڈ نند کشور بھومبی بھی موجود تھے کورونا کی بڑتی وبا کو کنٹرول کرنے کے لیے اب پانچ اپریل سے میگا ویکسینیشن مہم کے تحت پینتالیس سال سے اوپر کی عمر کے زیادہ سے زیادہ افراد کو ٹیکے لگائے جانے کا فیصلہ صحت انظامیہ نے کیا ہے ناظرین پچھلے پندروالے میں شہر و زلہ میں کورونا کی وبا کی تیز رفتاری نے انتظامیہ کی نید اڑا دی ہے تو عوام بھی بیچین ہیں وبا اسی طرح تیز قدم رہی تو حالات دھماکہ خیز شکل اختیار کر سکتے ہیں مریضوں کی اس بڑتی رفتار پر کنٹرول کرنے کے محصص سے جاری منصوبہ بندیوں اور سرگرمیوں میں زلہ و بلدی انتظامیہ جھوٹا ہوا ہے لیکن ان سب کے باوجود انتظامیہ کہیں نہ کہیں کم تر ہی ثابت ہو رہا ہے اور اب ٹیکہ اندازی کا ہی ایک نسخہ ایسا بچا ہے جس کو آزما کر کرونا کے بڑتے قدم روکنے کی کوشش کی جا سکتی ہے اسی خیال سے اب پانچ اپریل سے ویکسینیشن کی مہم چلانے کی انتظامیہ منصوبہ بندی کر رہا ہے اسی طرح یہ بھی کہتے سنا جا رہا ہے کہ اس وبا کے اثرات تو رہنے ہی والے ہیں اور ہمیں اس کے ساتھ ساتھ جس میں اس مرض سے لڑنے کی طاقت یعنی ہیومینٹی بڑھا کر جی نہ ہوگا اس لیے اب ہر شخص کو یہ ویکسین لینا ضروری ہو گیا ہے اس لیے اب ٹیکہ اندازی پر زور دیا جا رہا ہے اور حکومت نے اب پینتالیس سال سے اوپر کی عمروالے تمام شہریان کو ٹیکے لگانے کا فیصلہ کر لیا ہے اس مہم سے زیادہ سے زیادہ شہریان کے مستفید ہونے اور مہم سے تعاون کی اپیل متعلقہ انتظامیہ نے کی ہے جس کے لیے مینسپل انتظامیہ کی جانب سے سو دستے تشکیل دیا جا رہے ہیں اور تین لاکھ شہریان کو کورونا سے بچاؤ کے ٹیکے لگانے کا ٹارگٹ مقرر کیا گیا ہے خبر ہے کہ مینسپل انتظامیہ کے پاس صرف سات ہزار ویکسین کا زخیرہ باقی بچا ہے شہر کے انٹری پوائنٹس پر ہوئی جانچ میں من جملہ تیراسی افراد کورونا پازیٹیو پائے گئے جبکہ اہم دفاتر میجاری انٹیجن ٹیسٹ میں الگ الگ دفاتر سے چودہ افراد کورونا کے لیے مصبت پائے گئے ہیں گزشتہ دنوں بیس مارچ سے شہر میں آنے والے تمام داخلی راستوں پر کورونا انٹیجن ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں پچھلے روز 26 مارچ کو چکل تھانا انٹری پوائنٹ پر ایک سو پینٹالیس افراد کی جانچ ہوئی جن میں بارہ لوگ کورونا پوزیٹیو پائے گئے اسی طرح دیگر انٹری پوائنٹس میں ہرسول ٹی پوائنٹ پر ایک سوٹیس میں بیس کانچنواری چھہنو میں اکھیس جھالٹا پھٹا ایک سو بیس میں دس احمد نگر ناکہ ایک سو ایک میں سولہ اور دولت آباد ٹی پوائنٹ پر نوود افراد کی کی گئی جانچ میں چار افراد کے کورونا پوزیٹیو پائے جانے کی اطلاع ہے اسی طرح اہم سرکاری دفاتر میں آنے والے شہریان کی بھی ان دفاتر ہی میں ہو رہی جانچ میں بلدی آعوزمائی کے صدر دفتر میں جب اٹھائیس افراد کی جانچ کی گئی تو ان میں تین شہریان کورونا پوزیٹیو تھے پولیس کمیشنر کے دفتر میں بتیس میں تین زلہ کلیکٹر آفیس میں ایک سو تین لوگوں کی جانچ میں پانچ پوزیٹیو ڈیویجنل کمیشنر ایک میں بائیس ٹیسٹ میں ایک مصبت اور آر ٹیو کے دفتر میں ایک سو چار انٹیجن ٹیسٹ میں دو افراد کورونا پوزیٹیو پائے گئے اس طرح کی اطلاعات میوسپل شعبہ صحت نے جاری کی ہیں دوپہر ساڑھے تین بجے تک موصولہ ریپورٹس کے مطابق چھ سو چھاسٹھ افراد کورونا کے لئے پوزیٹیو پائے گئے ہیں ناظرین جس وقت آپ اردو خبرنامہ دیکھ رہے ہوں گے اس وقت تک ان آداد و شمار میں بڑے پیمانے پر اضافہ ہو چکا ہوگا اس لئے شہریان سے پھر ایک بار گزارش ہے کہ وہ محتاط ہو جائیں اور کورونا سے محفوظ رہنے کے لئے تین نکاتی پروگرام کو زندگی کا حصہ بنا لیں گزشتہ رات آٹھ بجے کے بعد ویکنڈ کے دو روزہ مکمل لاکڈاؤن اور کسی بھی وقت پوری طرح لاکڈاؤن کے خدشوں میں گھرے شہریان نے جمعہ کے روز دن بھر پیٹرول پمپوں پر بھیڑ لگائی جہاں سوشل ڈسٹنسنگ کی بھی پامالی دیکھی گئی ہے وبائمز کورونا کی شہر وزلہ میں روز بڑھتی ہی جا رہی شدت کے سبب جاری چھوزوی لاکڈاؤن کے سبب رات آٹھ بجے ہی پیٹرول پمپ بھی بند کر دیے جا رہے ہیں دریانسنا ہر ہفتے کے سنیچر اتوار کو مکمل تالہ بندی کی جا رہی ہے اسی کے سبب گزشتہ روز جمعہ کو دن بھر کے اوقات میں شہر کے مختلف پیٹرول پمپ پر اندھن بھروانے کے لیے شہریان کی بھیڑ دیکھی گئی آیاں رہے کہ شہر بھر عوام میں استراب بھی ہے کہ کورونا کے بے قابو ہوئے جا رہے حالات میں نہ جانے کب انتظامیہ مکمل لاکڈاؤن کا فیصلہ سنا دے سنیچر وہ اتوار کی مکمل تالہ بندی اور اس کے فوری بعد پیر کے دن ہولی کے تہواری کی رنگ پنچمی کے سبب شہریان دن بھر پیٹرول پمپوں کی جانب لپکتے دیکھے گئے ہیں اور اس دوران کورونا سے بچاؤ کے زابطوں سمیت سوشل ڈسٹنسنگ کو بھی بالائے تاک دیکھا گیا ویکنڈ پر لگائے گئے مکمل لاکڈاؤن پر آج شہر میں بیشتر پیٹرول پمپ مالکان نے شہریان کو پیٹرول نہیں دیا اور اپنے پمپ مد رکھے اس معاملے میں ہمارے نمائندے نے جب پولیس کمیشنر سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ پولیس انتظامیہ کی جانب سے پیٹرول پمپ بند رکھنے سے متعلق کوئی حکم دیا ہی نہیں گیا ہے تاہم پیٹرول پمپ پر ہونے والی بھیڑ پر خابو پانے کے لیے پولیس کمیشنر اور زلہ کلیکٹر نے گزشتہ دنوں تین سے زائد پیٹرول پمپ سیل کر دیئے تھے لہٰذا اس کارروائی سے بچنے کے لیے پیٹرول پمپ مالکان از خود اپنے پیٹرول پمپ بند کر کے شہریان کو حراسہ کر رہے ہیں اطلاع کے مطابق پیٹرول نہ دینے پر شہریان نے راج پیٹرول پمپ کے سامنے راستہ روح کو احتجاج کیا ہے ممبئی کے سابق پولیس کمیشنر پرمویر سنگھ کی جانب سے ریاست کے وزیر داخلہ پر الزام لگائے جانے کو سابق مملکتی وزیر داخلہ اور کانگریس پارٹی کے ریاستی نائب صدر رمیش باغوے نے افسران اور ریاستی حکومت کے بیچ ضابط اخلاق کی خلاف ورزی قرار دیا ہے انہوں نے کہا کہ سنگھ کو اپنی شکایات لے کر ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ جانا چاہیے تھا آئیے دیکھتے ہیں مزید کیا کہا باغوے نے شکل دیکھتے ہیں موسیقا 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 کے معلنہ ملک گیر بھارت بند کو بسمت میں راشتہ وادی کانگریس نے حمایت کی اور تحصیل دار کو ایک مہم رنب پیش کیا گیا مرکزی حکومت کے مذکورہ تینوں قوانین کی مخالفت اور ان قوانین کو واپس لینے کے مطالبے پر پچھلے ایک لمبے عرصے سے دہلی کی سردوں پر کسانوں کا احتجاج جاری ہے اپوزیشن اور سماجی عوامی سیاسی وغیر سیاسی تمام تر تنظیمیں و جماعتیں کسانوں کے احتجاج کی حمایت کر رہی ہیں مگر حکومت ہے کہ کوئی کان درنے تیار نہیں ہے اسی کے پیش نظر احتجاجیوں کے اشتراک سے سنیوک تکسان مورچا نے چھبیس مارچ کو پھر ایک بار بھارت بند کا اعلان کیا تھا اس احتجاج کو بھی ملک بھر حمایت ملی ہے بسمت میں راشتہ وادی کانگریس پارٹی کی جانب سے اس بھارت بند کی اعلانیاں حمایت کی گئی اور تحصیل دار اروند بڑنگے کی معارفت حکام بالا کو میمورنب بجوایا گیا اس موقع پر پارٹی اہدداران میں تعلقہ صدر بابو ماما دھورے سمیت کثیر قیداد کارکنان و دیگر اہدداران موجود تھے کنرد سوئگاؤں تعلقجات میں بڑے پیمانے پر ہو رہی غیر قانونی ریت برداری پر روک لگائی گئی تو ہی محصول شعبے کو کسانوں کے مسائل کے حل کرنے کی فرصت محسر ہوگی اس طرح کمانا خیز بیان دیتے ہوئے سابق روکتنے اسمبلی ہرش وردھن جادھوں نے ریت کی ہملو نقل پر پابندی کا مطالبہ کیا ہے پر پانچنان آمی چا پرکرونہ اور نو ایک گوشتہ ندرشنہ ساری لیا ہے کہ محصول پرششن آج ہی بات تھی تھے لوکاننا سکارے کرلا تیارنای یعنی جو پرینط محصول پرششن آؤر اپنا آنکسٹھے ہوات نائے تو پرینط محصول پرششن کا ٹھیکانا اور یعنی آرنای ہے می توما لے ایک از گوشتہ ساں تو تومالا تھی فاؤلو کراو لگیا جر تمہیں تھی فاؤلو کیلی تو ملا سانتو دونشے ٹک که تمشا تالا ٹھی تمشا نایر تائشیل دار تمشا تائشیل دار لک آبھیموک کام کلیا شویا تھامنار نای که تالا محای تھی که آتا آتا اپیز اویا انچا آتا تا آوان اصا ہے که آپ اپلیا پریسارا مدھے جتا ہی ریتی چه ٹرک تومیلا دیستیل ٹریکٹر تومیلا دیستیل تیر تابور تو پھموا آنی تا بڑتوں پنچے نمیاننا شروع آت کارا ایکا گرہستانچے نو ٹرک کال پکڑلے ہوتے تنچے 20,000 روپے مگڑنے چا کام چاللے ہوتے تی گوشٹ جایویلہ بھی بھائر کڑلی تی آویلہ تیا مانسالا 32 لاکھ روپائی چا دنڈ تائشل داراندی ٹھوکلا مانچے تو فکت ماجابرین تا آلاؤن تیل 32 لاکھ روپائی چا دنڈ ٹوکلا تیل 32 لاکھ روپائی چا دنڈ تائشل داراندی ٹوکلا تیل 32 لاکھ روپائی چا دنڈ تائشل داراندی ٹوکلا تیل 32多 لاکھ روپائی چا دنڈ تائشل داراندی ٹوکلا تیل 32 لاکھ روپائی چا دنڈ ت Leyfer موسیقی شولاپور دھولیا قومی شہرہ نمبر 52 کے اوٹرم گھاٹ بوگدے کے کام میں تیزی لانے اور اس روٹ پر ساکنان و عوام کو ہرہی کئی مشکلات دور کرنے کا مطالبہ سابق رکنے پارلیمان چندرکانت کھرے نے کیا ہے قومی شہرہ نمبر 52 کے شولاپور دھولیا ہائیوے کا کام تیزی سے جاری ہے لیکن اس میں درمیان کے مقامی ساکنان کو آ رہی مشکلات کا حل ضروری ہے اس زمن میں شیوسینا کے سینئر رہنوما اور سابق رکنے پارلیمان چندرکانت کھرے نے بزاتے خود چالیس گاؤں کے گھاٹ جا کر کام کا معینہ کیا اس موقع پر منصوبے کے ڈائریکٹرہ وناش کالے، مہش پارٹل، دائیواتکر، تحصیل دار سنگش سمیتی کے صدر اور شیوسینا کے تعلقہ سنگھٹک ڈاکٹر اننا صاحب شندے، سرپنچ اشوک داپکے وہ دیگر کارکنان و زیران بڑی تعداد میں موجود تھے خیرین اس ہائیوے کے اوٹرین گھاٹ کی سرنگ کے کام کو رفتار دینے گلے بورگاؤں، دیوگاؤں، پھارٹا تک سرویس روڈ بنانے، کساب کھڑا تا شیور راستے کی فوری درستی کرنے اور دیگر مسائل و مطالبات کی یک سوئی کے لیے اس راستے کے کام میں متاثر ہوئے ملکیت داروں اور دیگر ساکنان سمیت ایک لاکھ افراد کے دستخطوں کا میمورنڈم، وزیر اعلی ادھو اٹھاکرے اور مرکزی روڈ ٹرانسپورٹ کے وزیر نیتن گڑکری کو دیے جانے کی بات اس موقع پر کہی اور فوری مطالقہ تمام ساکنان کے مسائل کو حل کرنے کا مطالبہ کیا ہے شادیاں کروانے کا ڈھونگ رچا کر لوگوں سے رقم اٹھنے کے معاملے میں اورنگاباد دہی پولیس نے چار ملزمین کی ٹولی کو گرفتار کر لیا ہے اورنگاباد دہی پولیس نے شادی کا ڈھونگ رچا کر لوگوں سے رقم اٹھنے والے گروہ کے چار ملزمین کو گرفتار کر لیا ہے گروہ کی سرغنہ آشا کھڑسے سے پوچھتاچ میں سامنے آیا ہے کہ ایک ہی خاتون کئی لوگوں سے نقلی شادیاں کرتی تھی اور ان سے پیسے لوٹ لیتی تھی پولیس نے ملزمین کے خبزے سے سات جالی آدھار کارڈ، سات موبائل فون اور ایک انڈی کا کار اس طرح ساڑھے چار لاکھ روپیہ مالیت کا سالو سامن ضبط کیا اس گروہ نے ناسک، جلگاؤں اور اورنگاباد سمیت گجرات کے کئی لوگوں کو اپنی جالسازی کا شکار بنایا اس معاملے میں متاثرہ لڑکی کی ماں نے شکایت درج کرواتے ہوئے کہا تھا کہ واردات کے وقت ان کی بیٹی تیسری جماعت میں پڑتی تھی جب اس کا بلہواس شوہر اپنی بیٹی کو بازار سے چپل دلانے کا بہانہ کر کے لے گیا اور اس کے ساتھ زبردستی کی یہ واقعہ نو مارچ دوہزار سترہ کا ہے جب وہ ظالم ماسوم بچی کو سائیکل پر بٹھا کر دیوگاؤں رنگاری لے گیا اور رات بھر گھر نہیں آیا اگلی صبح وہ لڑکی کو گھر کے باہر چھوڑ گیا جب ماں نے پوچھتاچ کی تو لڑکی نے بتایا کہ اسے اس کا باپ رات کو ایک کھیت میں لے گیا اور اس کی اسمدری کی اس معاملے میں دیوگاؤں رنگاری پوریس اسٹیشن کے اس وقت کی پی ایس آئی راج شریع آڑے نے فرد جرم دائر کی عدالت نے ملزم باپ کو خسروار ٹھہراتے ہوئے مختلف خوانین کے تحت عمر خید اور اٹھاون ہزار روپیے جرمانی کی سزا سنائی ہے معاملے کی سماعت کے دوران معاوین سرکاری وکیل اروند باغل اور گیانیشور ناغولہ ڈولی نے نو اینی شہدین سے جیرہ کی جس کی بنیاد پر ملزم کو سلاحوں کے پیچھے پہنچایا جا سکا پرویڈنٹ فنڈ کی فائل آگے بڑھانے کے لیے دیرہ ہزار کی رشوت لیتے ہوئے زلہ پریشت کے ایک آفیسر کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا گیا ہے یہ کارروائی ای سی بی نے گزشتہ بروز جمعہ کو انجام دی ہے تفصیلات کے مطابق اورنگباد زلہ پریشت کے ایک ملازم نے پی ای ایف کی رقم حاصل کرنے کے لیے درخواست کی تھی جسے منظور کروانے کے لیے ماروتی پندرینات پڑھلوار نامی افسر نے رشوت کی مانگ کی درخواست گزار نے اس مطالبے کے بعد انٹی کرپشن بیورو کے سپرینٹینڈنٹ ڈاکٹر ریہ ہل کھاڑے سے رجوع کیا شکایت ملنے کے بعد پولیس انسپیکٹر نند کیشور شرساگر نے ماملے کی تصدیق کی اور جال بچھایا پڑھلوار نے شروع میں دو ہزار روپی مانگے تھے لیکن بعد میں دیڑ ہزار روپیوں پر ماملہ تیہ ہوا اس کے بعد انٹی کرپشن بیورو نے رشوت لیتے ہوئے پڑھلوار کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا کرانتی چوک پولیس سٹیشن میں اس بارے میں ماملہ درج کر لیا گیا ہے ایڈیشنل سپرینٹینڈنٹ ڈاکٹر انیتا جمع دار اور ڈیپیٹی سپرینٹینڈنٹ ماروتی پندیت کی رہنمائی میں پولیس نائک سنیل پاتل، اشوک ناغر گوجے اور بھوشن دیسائی نے اس کاروائی کو انجام دیا گرام پنچائت کے ریکارڈ میں پلات کا اندراج کروانے کو لے کر دو گروہوں میں زبردست مارپیٹ کا واقعہ والوج کے مضافات وٹاوا گاؤں میں پیش آیا ہے گرام پنچائت دفتر میں پلات کا اندراج کرنے کے معاملے میں سرپنچ گرام پنچائت رکن اور ان کے افراد خاندان کے دنمیان زبردست مارپیٹ ہوئی اس دوران لاتھیاں اور کاٹھیاں خوب چلیں جس میں دونوں گروہوں کے پانچ افراد زخمی ہو گئے لڑائی کے دوران ایک فور ویلر گاڑی کے شیشے بھی توڑ دیئے گئے یہ واقعہ جمعہ کے روز سہ پہر چار بجے پیش آیا تفصیلات کے مطابق والوج مہنگر علاقے کی وٹاوا گرام پنچائت کے رکن روپیش کسن جادہو کے والد کے نام پر گرام پنچائت حدود میں ایک خطہ آرازی ہے اس زمین کا سرکاری طور پر اندراج کرنے کے معاملے پر سرپنچ سنگیتہ ریوبونے روپیش جادہو کسن جادہو سومنات کلپے اور انکش دیوبونے کے دو گروہوں کے درمیان لاتھیوں اور کلہاریوں سے ایک دوسرے پر حملے کیے گئے اس دوران دونوں کی روہوں نے ایک دوسرے پر الزامات لگائے مارپیٹ کے دوران سومنات کلپے شدید زخمی ہو گئے اور خون میں لہو لہان ہو گئے اس لڑائی میں شریک دیگر لوگ بھی زخمی ہوئے ہیں والوج ایمائی ڈی سی پولیس اسٹیشن میں معاملہ درج کر لیا گیا ہے اور پولیس مزید تحقیقات کر رہی ہے مردی ایمائی ڈی سی پولیس مزید تحقیقات کر رہی ہے موسیقا 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 خبریں ختم کرنے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر ان خبروں کے سپانسر ہیں گھرکل مسالے روزمرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ جب دھرتی پر گناہ بڑھ جاتے ہیں تو مختلف شکلوں میں رب کائنات نازل کرتا ہے آزاب شب برات کے موقع پر اپنے گناہوں سے توبہ کر کے روٹے رب کو منانے کی کریں کوشش علماء اکرام کا بندگان توحید کے لیے پیغان کورونا سے متاثرہ مریضوں کی بڑھتی تعداد کے پیشن نظر چار مقامات پر بنایا جا رہے ہیں جمبو کوویٹ کیر سینٹرز میوسپل ایڈمیسٹریٹر کا اعلان آئندہ کچھ دنوں میں پینتالیس سال سے زیاد امروالے تین لاکھ شہریان کو کورونا ویکسن لگانے کی کی جا رہی ہیں تیاریاں ویکنڈ پر نافذ کردہ دو روزہ مکمل لاکڈاؤن سے قبل پیٹرول حاصل کرنے شہریان کا پیٹرول پمپس پر حجوم پمپ مالکان پریشان بھیڑھونے پر انتظامیاں کر رہا ہے پیٹرول پمپس سیل مگر حجوم پر قابو پانے کے لیے نہیں کیا جاتا کوئی انتظام اور جھوٹی شادی کا ناٹک رچا کر دولوں کو چونہ لگانے والے گروہ کا دہی پولیس نے کیا پردہ فاش اصل سرغنہ اور نقلی دنہلوں سمیت چار افراد گرفتار کیس درج تحقیقات جاری اس کے ساتھ ہی ام سی این اردو خبرنامہ ختم ہوتا ہے زکی صدیقی کو دیجئے اجازت کل پھر ملاقات ہوگی خدا حافظ